بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو تو جی آ رہی ہے ہمارے گھر میں ایک شادی میری بڑی سسٹر کی شادی ہے تو اس کی تیاری کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں بائی شوپنگ وغیرہ کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو شویٹو میں بنالے ساتھ میں کافی دین ہو گئے ہیں ویڈیو کارا کوئی نہیں بنائی اور ویڈیو ایسے نہیں بنائی رہے تھے کہ کافی بیمار تھے میں خود بھی بیمار رہا گربالے بھی باری باری سارے بیمار ہو رہے تھے موسم اس طرح کا چلتا ہے لہور میں تو جس طرح بھی اس طرح کا موسم غلط چیز ہوتا ہے تو کافی بیماری وغیرہ آتی ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں اوریگا سینٹر تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کوئی ہمیں چیز اچھی سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے وہاں پہ ریٹ ہمارا بنتا کہ نہیں بنتا تو چلیے چلتے ہیں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں اوریگا سینٹر کے لیے سارے تیار شہر ہو چکے ہیں آج ہے جمعہ کا دن جمعہ کی نماز غارہ پڑھ کے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی اثر کا ٹائم ہو رہا ہے اثر کے بلکہ بعد کا ٹائم ہے اثر کے نماز پڑھ لیا تو ابھی ہم چل رہے ہیں اوریگا سینٹر تو یہاں سے وہ تقریبا ہمارے گھر سے پونہ گھنٹہ تقریبہ لگتا ہے وہاں پہ جانے کا اوریگا سینٹر ہے جوہر ٹون میں تو چلیں وہاں پہ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہم اوریگا سینٹر وہاں چکے ہیں یہ سامنے جو ہے زمین ڈوٹ کمبالیاں کی بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی لفت سائٹ پہ اوریگا سینٹر ہے اور یہاں پہ ہم نے پارکنگ کی ہے اور یہ بائکس کی پارکنگ ہے تو چلیں ہی چلتے ہیں اندر کی طرف اور اندر آقا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ بھی ہم اس شو پہ رکی ہیں یہاں پہ کچھ خریداری کرنے کے لیے تو اب جب بھی اوریگر سینٹر اگر آپ کا کبھی جانا ہو تو وہاں پہ ضرور آپ بارگیننگ کریں ان کے ساتھ کیونکہ یہ زیادہ در پتھان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پہ بیچنے والے تو یہ چیز کی ڈبل سے ڈرپل جو انسی حکیمت بتاتے ہیں تو اس وقت بارگیننگ بہت زیادہ ضروری ہے تو جی ہم آ چکے ہیں اوریگر سینٹر سے واپس گھر اور رات کے کافی ٹائم ہو گیا دس بجلے ہیں اس ٹائم تو ابھی ہم نے کھانا 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 کھائیں گے اس کے علاوہ جو ہے میں آج سے ڈائیٹنگ شروع کر رہا ہوں کیونکہ میں بیمار ہوا تھا میرا میدہ کافی ڈسٹرپ ہو گیا دوائیاں کھا کھا کے وہ مجھے کافی انجیکشن ہوگا ابھی لگتے رہے روزانہ انجیکشن کبھی اس بازو پہ کبھی اس بازو پہ تو ابھی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں لیکن میرا میدہ کافی ڈسٹرپ ہے جس کی وجہ سے پیٹ تھوڑا سا باہر سے نکل رہا تو ابھی میں شروع کر رہا ہوں ساتھ میں شروع کروں گا تو میں نے ویسے سوچا ہے کہ 30 ڈیز چیلنز سٹارٹ کرتا ہوں ایسے تو شادی میں 30 ڈیز نہیں رہے گے شادی میں تک کہ میں باعث دن ہے تو لیکن پھر بھی میں نے سوچا جلے سٹارٹ کرتے ہیں 30 ڈیز بعد میں بھی تھوڑا کچھ لگا لیں لیکن ابھی اس سے پہلے آنی ہے ایک شادی آٹھ طریقوں ہماری فیملی میں میرے تایا کے بیٹے کی شادی ہے تو ہم نے جانا ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ ہم ڈائیٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ تو ہم جا کے کھائیں گے شادی میں ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں صرف تو وہاں جا کے کھائیں گے اس کے بعد پھر مطبع ایک دن اگر چیٹ ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں بھی ساتھ ساتھ ایکسسائل کرتے رہتے ہیں ابھی بھی میں آپ کو اپنی فیزیک دکھاؤں گا انشاءاللہ بلکہ اس ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گا ایک میں الیک سے ویڈیو بناؤں گا جو میں ٹرانسورمیشن کی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا تو اس کی میں الیک سے پوری ویڈیو بناؤں گا جس میں پہلے سے دیکھے آخر تک سب کچھ دکھاؤں گا کہ پہلے کس طرح تھی بوڈی اور ابھی کس طرح ہے مجھے کوئی مجھے اپنی بوڈی کو کوئی شیپ میں لے کے آنا بے ڈھنگی سے بوڈی اچھی نہیں لگتی تو اس لئے بس میں نے سوچا کہ چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی سے ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج فرس ڈے ہے اور آج سے ہی شروع کرتے ہیں اور کیونکہ دن کام ہے شادی میں شادی میں شادی میں دن کوئی باز دن رہ گیا تو اس لئے آج سے سٹارٹ کریں گے تو ہی تھوڑے بہت تب تک اچھی ہو سکے گی چلی چلتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یہ جی میں ابھی لے کے آئے ہوں کیمے والے اور علو والے نان تین کیمے والے ہیں اور تین علو والے ہیں تو ابھی ان کو کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھا رہا ہوں بھی کیمے والا نان یہ اس کے لئے کیمہ بہت بڑھا ہوا اچھی طرح مزے کا ابھی اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹھ جو ہے تھوڑا سا اس طرح آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ چیز بغیر ہے مطلب شیف سے بہر نکل رہی ہے تو اس کو سیٹ کرنا اس کو تھوڑا سا ایسے اندر کی طرف کرنا تو چلیں ابھی سٹوڑ کرتے ہیں اپنا فرکاونٹ موسیقی 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 ہم کرتے ہیں بیٹ کے اکسسائز تو بیٹ کے اکسسائز جہاں سٹارٹ کرنی ہے آپ کو دکھاتے ہیں بھائی جھگاڑ لگائے تو وہ جھگاڑ دکھاتے ہیں کہ جھگاڑ کہ پاؤں فسانے کے لئے کوئی چیزیں بھی و وہ بیٹ کے نیچے کا ایک ڈنڈا ہے تو بہاں پہ پاؤں فسان کے تو اس کے بعد پھائی اکسسائز سٹارٹ کرنی ہے یہ ہے جھگاڑ یہاں پہ ایسے کرکر پاؤں رکھنی ہے ایسے پاؤں رکھ دیا اور پھر یہاں پہ سٹارٹ کرنے کے ساتھ رکھتے ہیں جی ہمارا ورکاوٹ ہو گیا پورا تو اب ہم نے لے لیا ہے تین انڈے ان کو بوائل کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں ان کو کھاتے ہیں کیونکہ ورکاوٹ کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے پروٹین لہنے چاہیے تھوڑی بہت تاکہ آپ کی جو ویسٹ ہوگی ہے وہ دوبارہ آپ کو مل سکے تو یہ اب میں نے لگ دی ہیں دو کے سو سپین کے اندر پانے ڈال دیا اس کے اندر انڈے لگ دی ہیں میں نے بوائل کرنے کے لیے تو ابھی ہو رہے ہیں گیارہ پچھپن رات کے تو بارہ بجے ہم ان کو اٹھا لیں گے کہ میں نے اس کو انڈے لگے میں بھول گیا تھا اور ابھی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اس کے آدے تک پہنچ گیا اور انڈے بھی سالے ٹوٹ گیا ہیں اوبر اوبر کے بھی میں نے چولا بند کر دیا لیکن پانی پھر بھی اوبلی جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا نکلتا ہے انڈے سے ہی نکلیں گے کیا نکلیں گے نہیں نکلیں گے چلیں دیکھتے ہیں پہلے انڈے ہمارے بچ گئے ہیں اللہم دلہ تین ہوئی لیکن بس ایک کا کچھپن نکل گیا اس کی زردی الاگ ہو گیا اور سفیدی الاگ ہو گیا لیکن پھر بھی میں نے زردی نکال ہی دینی تھی میں زردی نہیں کھاتا ہوں زیادہ میں اس کی سفیدی ہی کھاتا ہوں زردی میں نکال دیتا ہوں کیونکہ زردی جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے ایک میں کھا لیتا ہوں لیکن جو مطبعہ میں نے تین رکھے ہوئے ہیں تو تین کے لیتے ایک کھا لوں گا اور باقی دو میں چھوڑ دوں گا وہ کسی کو دے دوں گا وہ کوئی اور کھا لے گا تو یہ انڈے ہم نے فریش کر دی ہیں بس یہ زردیاں بچ گئی ہیں اور یہ نمک بچ گیا تو بہت مشکل ہے کھائے گئے اس طرح کھائے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی ذائقہ ضرقہ نہیں ہوتا ان سے بردستی کھالیں پڑتے ہیں اور کھانے ضروری بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہم کر سکیں تو یہی بھی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا انڈ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی پہلے بہت زیادہ دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ جلدی جلدی ملاقات ہوتی رہے گی ابھی شادی کا سیدھا میں سٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ جو جو آج کل میں ہوتا رہے گا جو جو کام ہوں گے تو وہ میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لگیے مجھے اپنے دعا میں یاد دکھیں